اسلام علیکم ویئرز آج ہم نو بیکنگ کیک بنا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو نو سو گرام بسکٹ چاہیے اور ان کو باریک پیچھ لیں یا کرش کر لیں اس میں آپ نے ملٹڈ بٹر ڈالنا ہے وان فوڈ کپ اور اس کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اسی طرح سے چار کپ دودھ میں آپ نے چار ٹیبل سپون کون فلور کے ملا کے اور دو سے تین ڈروپس پینیل ایسنس کے ملا کے اور فائیو ٹیبل سپون شگر کے ملا کے آپ نے اس کو دودھ کو ٹک کرنا ہے تاکہ یہ تھک سا بیٹر بن جائے اور پھر اس کو اس میں پور کر کے سیٹ کر دینا ہے ڈش میں پور کر کے سیٹ کر دینا ہے مکلوں کا سا بیٹرہ بسکت کے اوپر ہم نے کسٹڈ کی لیئر جو ہے وہ لگائی ہے اور اس کو سیٹ کر کے سل اپس پا ہم سکوئر کیک بنانا چاہتے ہیں جو ہم نے سکوئر دشت لی ہے ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے ایک گھنٹے کے لئے آپ کو ہم اس کی فائنل لوگ بتاتے ہیں ایک مینگو لیا ہے مینگو کو پیسز کر کے اس کا سکن اتار کے پھر اس کو میں نے میش کیا ہے میش کر رہی ہوں اس کو ہم اوپر سیٹ کریں گے مینگو کو میش کر کے اور اس کی ہم پیوری بنائیں گے یہ ہم اس کو سٹوف پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں اور اس میں شوگر ڈالے گی اس میں تین چمچ شوگر ڈالے گی اور پھر ہم اس کو تھوڑا سا پکائیں گے اس میں ہم اسے ایک بڑا کپ پانی کا ڈال رہے ہیں میں نے اس میں چھوٹا نہیں چلایا اور میں اس میں تین چمچ کان فلور کے ڈال رہی ہوں یہ وان اور یہ ٹو اور یہ چھوٹا ہوں 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 اس کو میں پکا رہی ہوں اس کی فائنل لوگ پھر ہم آپ کو بڑھاتے ہیں اس کو گاڑا ہونے تک پکائیں جب تک یہ کانسورٹ اس میں اس کو گاڑا نہ کر دے تو پھر اس کو میں آپ کی فائنل لوگ بڑھاتے ہیں یہ ہم نے کانسورٹ آر کے جو مینگو پھری بنایے تو یہ اتنا تھک ہو چکے اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا پھول کرنا ہے یہ تھنڈا ہو جائے تھوڑا سا تو پھر ہم اس کو سیٹ کریں گے ناظرین اب یہ آم کی جو پیوری بنائی تھی وہ تھنڈی ہو گئی ہے اور ہم اب اس کو اس کے کےک جو ہم نے اتنا پھول کیا ہے اس کے اوپر ہم اس کو لیئر لگا رہے ہیں اس کو لیئر لگا لیں گے اور پھر ہم اس کو ایک بھنٹے کے لیے دوبارہ فریز میں رکھیں گے فریز میں رکھیں گے یہ ہوگی ہم اس کے اوپر لکھ رہے ہیں ہیپی بردے تو ماما ہیپی بردے موسیقا 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 موسیقا